رمضان یا رمضان شہر رحمت و لوکمان رمضان یا رمضان کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے اپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین و غسن فاطمہ علی اور حسین و حسن مصطفی کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفی کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے پھول میں مسکرا ہٹ ہے اپنی جگہ پھول میں مسکرا ہٹ ہے اپنی جگہ مصطفی کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نباسیں بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نباسیں بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نباسیں بھی ہیں ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے کہ مصطفی کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفی کے دیوانے کی کیا بات ہے سبحان اللہ ناظرین یہاں پہ کراچی میں وقت ہوا ہے ابھی ازان مغرب کا بس کچھ ہی دیر بعد وہاں افتاری ہے تو آپ اپنے مقامی وقت کے مطابق افتاری کیجئے اور ہم اس پریک کے بعد ملتے ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ خوش آمدید ناظرین فضیلت رمضان افتار کی براہ راست نشریات آپ دیکھ رہے ہیں علامہ حافظ اللہ سور بردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب کل کی شب کی حوالے سے بات کریں اور آنے والی شب کی حوالے سے بات کریں تو ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں علامہ صاحب مجھے تو میں رات کو اچانک آیا چونکہ ہمارا میفلش بینا شروع تھا تو ساری کے وقت میں نے کہا چلو ساری آپ کے ساتھ کروں میں جب میں آیا تو اس وقت آپ دعا فرما رہے تھے بلکل بلیو کریں کہ وہ آپ کے دعا کے اندر اتنی کشش تھی کہ میں بھی دعا میں شامل ہو گیا کہ آپ آبا آپ کی محبود ہے رامہ صاحب اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جسا آپ خشو اور خضو کے ساتھ دعا کر رہے تھے یقیناً وہ لیلت القدر ہے لیلت القدر ہے رب نے کوئی بندوں کو تھوڑا دیکھنا ہے اس نے تو وہ اداوں کو دیکھنا ہے بلکل صحیح اس لیے نات خان جب نات پڑھ رہا ہوتا ہے تو نات خان تو نہیں دیکھتے نا وہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی نات پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی اداوں کو دیکھتے ہیں تو رب نے اداوں کو دیکھنا ہے وہ کسی بھی ادا کو پسند کر کے اللہ جو ہے وہ ہماری بخشش کا سمان بنا دے گا بخشش کے علامہ صاحب بس بہانے ہوتے ہیں بہانے ہیں بس اور لیل بیٹھنا دعا کر دعا تو اپنے رب سے مانگنا ہے اپنے مولا سے مانگا ہے اور دعا کے بغیر تو عبادت جس طرح آپ نے روکے رات کو مانگا ہے یقیناً ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک آنسو جو ہے اس کی بارگاہ میں اگر قبول ہے تو پھر ہم سب کی حاضری قبول ہے ایسے ہی ماشاءاللہ ہم سب کی حاضری ناظرین قبول اور منظور فرمائے یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں محترمہ سمینہ صدف صاحبہ سرائی عالمگیر جہلم سے آئے ہیں آپ کلام سنائیں ماشاءاللہ ہسنین دے نانے نا او جن پکیا نانے ہسنین دے نانے 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 سو رب دی دو چگ دے سو رب دی دو چگ دے او نا از دا پائیانے حسنین دی نانے نار جنपکیا لائیاں لے حج ارشد لانے نے تیری کو تیچھیا لائے آج عرشد لانے نے تیری گود چھی آڑا ہے خوش خبریاں یا مینا لو خوش خبریاں یا مینا لو جبریل سنائیاں نے خوش خبریاں یا مینا لو جبریل سنائیاں نے اسنین دنانے نال جنا پکیاں لائیاں نے اسنین دنانے نال جنا پکیاں لائیاں نے اونا اکھیاں دے قسمت تو جند جان کران صدقے اونا اکھیاں دے قسمت تو جند جان کران صدقے جنا اکھیاں نواقا نے جنا اکھیاں نواقا نے او گلیاں بکھائیاں نے جنا اکھیاں نواقا نے اوہ گلیاں بکھائیاں نے حسنین دنانے نار چنپکیاں لائیاں نے اوہ نا سوڑیاں ظلمان دے کی شان بیان کراں اوہ نا سوڑیاں ظلمان دے کی شان بیان کراں میرے رب نے چنا دیاں خود قسمان چاہیاں نے حسنین دنانے نار چنپکیاں لائیاں نے حسنین دنانے نار چنپکیاں لائیاں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ جن بھی ہے ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر وکار صاحب سے بات کرتے ہیں سب یہ بتائیے گا کہ چودہ سال سے یہ خدمت آپ کر رہے ہیں اب رمضان مبارک میں جو ہے وہ کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ اس میں بھی ڈالسز ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیا سیچویشن ہے جی یہ جب ڈالسز شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کروانے پڑتے ہیں اچھا وہ رمضان ہو کچھ بھی ہو ان پیشن نے ہر تیسرے دن آکے اس نے بلڈ ساف کروانا ہے اس نے گردواش ہونے ہیں ڈالسز ہونے ہیں عید کے دنوں میں ہم چار پانچ دن کے گیاب بات ہے اچھا تو پھر اس دران میں ہم شفٹے لگاتے ہیں تین تین شفٹے ہیں زیادہ تاکہ پیشن کے لیے جو عید برزی بھی ہو جاتی ہے جی جی ہم اپنی اپنے فیملی کے اندر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں مختلف کھانے گھا رہے ہوتے ہیں پیشن کے لیے وہ چیزیں منع ہوتی مریض کے لیے تو آپ پہلے سے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی لیکن ایک سا ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد جب پیشن آتے ہیں دوبارہ تو حالت بہتر نہیں ہوتی پانی بڑا ہوتا ہے زیادہ جسم کے اندر اچھا تو ہم کہتے تو ہیں مریضوں کے لیکن پیشنٹ بھی بچارے یہ بہتے پریشان لوگ ہوتے ہیں ڈیلسیز والے ان کے لیے پانی بند ہوتا ہے ہم تو روزے میں پانی بند کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نہ کریں ہمیشہ کے لیے پانی بند ہو جاتا ہے صحیح جب تک ان کی زندگی ہے اس دنیا میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف ایک لیٹر تک پانی پینا ہے سوال لیٹر تک کہ ایک لیٹر تک پانی کتنے ٹائم میں پینا ہے ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر اچھا تو وہ مجبور ہوتے ہیں بچارے ایک لیٹر پہ ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ہم پی نہیں سکتے پی ہیں گے تو ہمیں امرجنسی میں اسپرل جانا پڑے گا تو پھر ہم بھی ان کو تو منع تو کرتے ہیں لیکن بہرحال جدر ضرور تو پڑتی ہے پھر ہم ملسی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں صحیح اور یہ ایک بڑا تکلیف عمل ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ہم لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں اس کے شروعات کہاں سے ہوتی ہے کیا سمٹمز ہیں اس کے کچھ کلیر کی جائے اس کے سمٹم نہیں ہوتے جی سب سے خطرناک بات ہے جو میں سمجھتا ہوں جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کوئی سمٹم نہیں ہوتے کوئی تکلیف کچھ کوئی تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہم سمجھتے ہیں کہ جب آنکھوں کے نیچے سویلنگ آئے گی یہاں پاؤں پر سویلنگ آئے گی تو یہ ہم نے دو انڈکیشن رکھے ہوئے انسانوں نے یہ گردوں کی نشانی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ دو سمٹم آئے تو جب گردے ختم ہوتے ہیں تو سمٹم کیا آرہے ہوتے ہیں مطلی ہوتی ہے صحیح ومٹنگ آتی ہے کمزوری ہوتی ہے سانس کا پھولنا ہوتا ہے اور رات کو سوتے ہو آنکھ کھلنا یہ چار پاند سمٹم آتے ہیں اب اس میں گردے نہیں نظر نہیں آ رہے تو گردے میں درد ہو جائے بندے کا گردے کی طرف دھیان جائے کوئی الٹرازون کرائے یا اپنے ٹیسٹ کرائیں جب ہم جاتے رہتے ہیں اور کافی خراب آلت میں جب کسی ہوتا آسپرل میں جاتے ہیں مستمجدار بندہ کو ٹیسٹ کراتا ہے کہ گردوں کے ٹیسٹ ہوں پتہ چلتا کہ آپ کے تو گردے ختم ہو گئے ہیں یوریا بڑھ گیا بلڈ کے اندر کریٹین بڑھ گیا ہے جو فاصل باتوں کی مقدار ہوتی ہیں کیا وجوہات ہوتی ہیں روک صاحب یہ گردے خراب ہونے اس کی بشمار وجوہات ہیں لیکن جو بڑی وجوہات ہیں وہ شوگر ہے پہلی وجہ ہے گردے خراب ہونے کی دوسری بڑی وجہ بلیڈ پیشر ہے بلیڈ پیشر کا ہائی رہنا تیسری بڑی وجہ پروٹین کا آنا یورن کے اندر جھاک کا آنا ہم اس کا خیال نہیں کرتے اکثر لوگ وہ پروٹین زیادہ پر پانی کا کم استعمال کرنا پانی ہم سولہ گلاس پینے چاہیے گرمیوں کے اندر سردیوں میں کم آٹھ گلاس پینے پانی کم استعمال ہوتا ہے ساف نہیں ہوتا پھر ہماری سیلس میڈکیشن ہے پھر ہمارے پیسٹی سائیڈ بہت زیادہ ہمارے وجہ بن رہی اس وقت ہمارے یوریا دل رہا ہے کھادے ڈال رہی ہماری فصلوں میں اور وہ یوریا مدار جس میں زیادہ ہو رہی ہے پھر ہمارا لیونگ سٹائل ہے کہ ہم اپنے ایکسرسائز نہیں کرتے برن نہیں کرتے رمضان میں افطاری میں بھی ہم سموسے پکوڑے اور بڑی چیزیں کھا رہے ہوتے جو اور نقصان کر رہے ہوتے ہیں روزے کا مقصد فوت ہو رہا ہوتا ہے بہت 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 شمار بجوات ہے پریز کرنا چاہیے خیال کرنا ہے میہا طاہر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی ماشاء اللہ ایک سماجی کارکون ہیں اور ارسا آٹھ سال سے خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی ڈسیبل پرسنز کو ڈیل کرنا ان کے لیے ایک ادارہ بنانا یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو میں نہیں دیکھتا تھا کہ جب کسی گھر میں ایک بندہ ڈسیبل ہو جائے اگر تو وہ ارننگ پرسن ہے تو گھر کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو لوگ سائیکیٹریس کے پاس جاتے ہوئے سائیکولوجس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہوگی ہے تو ہم ان سے رابطہ بھی نہ کریں آپ نے پورا ایک ادارہ بنا لیا ان کے لیے یہ جب اللہ کروانا چاہتا ہے تو وہ چونٹیوں سے آتھی مروا دیتا ہے صحیح بات یہ اللہ نے ہمیں چون لیا اور ہم نے اس کو شروع کیا اور اس وقت بہت زیادہ پیشنٹ جو فالش کے پیشنٹ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ڈسیبل ہیں آٹیزم کے بچے آتے ہیں اور مختلف گھٹنوں میں جن میں پرابلم بیک بون کا پرابلم کے جو بہت زیادہ ہیں وہ آ کے ٹویٹ بھی کرواتے ہیں اور اس کے بعد سینٹر میں آ کے ایکسیسائز کرتے ہیں جو تیرپی کے ساتھ ہمیں ایک سلسلہ ہے جس میں ہم انہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے اور آپ اسی طرح لوگ کی خدمت کرتے رہے ہیں ابھی ناظرین اجتماعی افطاری آپ کو پتا ہے کہ ہم لائف دکھاتے ہیں اور علی زمیر بھائی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو اب بھی دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ آج کس جگہ موجود ہیں جی اسلام علیکم جی علی بھائی آج کس جگہ موجود ہیں جی آج ہم موجود ہیں جامعہ انوار مدینہ سنگپورا لاہور میں یہاں پہ شوکرد علی قادری صاحب کی طرف سے اجتماعی افطاری کے احتمام کیا جاتا ہے یہاں پہ تقریبا پسل ایک بیس سال سے یہاں پہ ہر سال یہاں پہ پورا رمضان پورا رمضان اور مبارک پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تار اجتماعی افطاری کے حوالے سے یہاں پہ احتمام کیا جاتا ہے باہت کو بتاتے چلوں ساتھ ساتھ ان کے جو انتظامیہ ہیں ان میں سے امتیاز علی قادری صاحب ہے منیب الرحمان قادری صاحب نسیم حفیظ صاحب اور دیگر ایک سو سے زائد لوگ ہیں جو یہاں پہ افطاری کے حوالے سے جہاں پہ ارینجمنٹ کرتے ہیں اور دوسرا اس کے احساس یہاں پہ چار سو سے زائد لوگ اتقاف پہ بھی بیٹے ہوئے ہیں جن کا ایک لائدہ سے دسترخان مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ یہ ویلفیر سوسائیٹی بھی ہے یہ تقریباً آج جو رنزان لنبار کے حوالے سے جو مستقین ہیں غریب لوگ ہیں ان کے حوالے سے تقریباً ساڑھے چھے سو لوگوں کے افراد کے لیے یہاں پہ ان لوگوں نے جوتے اور کپڑے وغیرہ مختلف علاقوں میں بجوائے ہیں تاکہ جو غریب عوام ہے جو دوسرے جو مستقین لوگ ہیں وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکیں اتکے حوالے سے اور یہ کتنے عرصے سے یہ دیلی یہاں پہ افطاری کا اتمام کیا جاتا ہے جی بالکل یہاں پہ ڈیلی کا ڈیلی بیسیس پہ یہاں پہ افطاری ہوتی ہے پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک اور تقریباً ڈیلی چار سے پانچ سو لوگ ہوتے ہیں بہت شکریہ علی زمیر آپ کا اب ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے ہمارے گفتگو کا سلسل رہے گا ناظرین جاری یہاں پہ ایک الودائیہ کلام رمضان مبارک کی حوالے سے فیصل بھائی آپ کے عشق کیجئے قلبِ عاشق ہوا پارا پارا قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذو کے عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذو کے عبادت بڑھا تھا آہا اب دل پہ ہے غم کا خلبا الودا 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 ماغِ رمزا الودا 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 ہے ماغِ رمزا تو ہم سے جدا ہے مسجدوں میں بغارا گئی تھی اور جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بغارا گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبا الودا الودا ماغِ رمزا تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مزدرب سب کے سب ہو رہے ہیں مزدرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے ہائے اب وقت رخ ست گئے آیا الودا الودا ماغِ رمزا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روزِ مہشر ہمیں بخشوانا الودا الودا ماغِ رمزا الودا 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 ہے ماغِ رمزا تو ہم سے جدا ہے رمزا رمزا شهر رحمت والغطران رمزا رمزا يا رمزا 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 يا رمزا شهر رحمت والغطران خوش آمدید ناظرین فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی نبیہا جی اور جس طریقے سے آپ کو پتائے کہ ہم اجتماعی افطاری میں علی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت اور ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ انتظامات کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی پہلے جو ہے وہ راک صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں اور گردوں کے حوالے سے بات ہو رہا ہے راک صاحب کوئی احتیاطی تدابیر بتائیے کہ کس طرح اس چیز سے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی مرغن غزائیں جو ہیں ان کو کم کرنا ہے اور پانی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کرنا ہے اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے اور خاص طرح میں جو میں کہنا چاہوں گا جو ہاں جا آپ پروگرم دیکھا جا رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو بان کرنا ہے اکسسائز کرنی ہے وردش کرنی ہے وہ تھوڑا تھا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہم نے جو نہیں دیتے جو پھر یہ فاصل مادے مارے بلڈ میں چلے جاتے جو نکلنے ہوتے یورن کے ذریعے وہ ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں ہمیں پتا چلتا رہے ہیں ہمارے گردوں کی کیا پوزیشن ہے ہم کرواتے نہیں ہیں ابھی پاکستان میں سروے ہوا ہے ایٹی ایٹ پرسن لوگوں کو نوے پرسن لوگوں کو پتا نہیں چلتا جب ان کے گردے ختم ہوتے ہیں درکل ٹھیک ہے دوکسر بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ابھی ہمیں اجتماعی افتاری جو ہم لائف دکھاتے ہیں علی بھائی ہمارے ساتھ یہاں سے موجود ہیں پوچھتے ہیں ان سے انتظامات کس حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں جی علی بھائی کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو نیچے ہیں جو ڈیلی بیسٹس پر روزادر افتاری کے لیے آتے ہیں ان کی تقریباً تعداد چار سے پانسو ہے اور یہاں پہ جو اتماعی اتقاف کے حوالے سے بہت بڑا اتمام کیا جاتے ہیں انوار مدینہ میں اور تقریباً ان کی تعداد بھی چار سے زائے جائے ابھی ہم لوگ اوپر والے فلور پہ ہیں جہاں پہ جو اتماعی اتقاف سے بیٹھو ہیں لوگ ان کے لیے افتاری کا دستخان کی جائے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا رہا چلو یہاں پہ جو خواہ تین ہیں ان کے لیے بھی ایک فلور مختص کیا گیا ہے ان کے بھی تقریباً دو سے تین سو جو عورتیں ہیں خواہ تین ہیں وہ یہاں پہ افتاری کے لیے آج جو یہاں پہ پہنچی ہیں ابھی جو افتاری کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دستخان کے دیبن کافی زیادہ جو اس کو اپنی شکل دی جا جگی ہے تیاری جو بلکل کمیلٹ ہو چکی ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر میں افتاری بغیرہ بھی جو احتمال کیا گیا اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ انتظام ہے یہ دعا بھی کمائی جائے گی بہت شکریہ علی آپ کا آپ ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے وہاں جہاں سے اجتماعی افتاری آپ دکھا رہے ہیں وہاں کے صورتحار سے اگاہ کیا ماشاءاللہ جہاں پہ مرد حضرات کے لیے انتظام ہے وہاں پہ خواتین کے لیے بھی انہوں نے افتاری کے ازدان کیا ہے اور ہماری گفت کو جاری ہے ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ آپ کی ہوگی یہ بھی ہونی ہے بس میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں خاص طور پر اپنے ایک تو ٹیسٹ کروانے ہیں ٹیسٹ کرواتے رہنے چاہیے کہ ہمارا بلڈ یوڈیا کتنا ہے کریٹینین کتنا ہے بلد آپ کو کچھ نامی ہو تو وہ بھی ٹیسٹ کرواتے رہیں ضرور کروانے چاہیے جو ہم کرواتے نہیں ہیں اور جب ہم کرواتے ہیں جب اللہ نگر یہ سمٹم زیادہ ہوتے ہیں یہ گرزوں کے انامہ زیادہ ظاہر ہوتی ہیں اور جب ڈلسیز کا کہا جاتا ہے اس وقت کچھ آرہ نہیں ہوتا پیچھے اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل سائنس پر ڈلسیز کروائیں یا ٹرانسپنٹ کروائیں تو یہ کتنی عرصے تک جو ہے وہ انسان کو اس چیز پر زندہ رکھا جا سکتا ہے یہ تو بہت خطرنا قسم کا پروسس ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں باہر آہوں یوکی وغیرہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں وہاں پہ لیونگ سٹائل بہت اچھا ہے وہاں پہ مشینیں اچھی ہیں محول اچھا ہے لیزر نیا یوز ہوتا ہے کیٹنائی یوز ہوتی ہے پیشن کو خوراک اچھی ملتی ہے تو وہاں پہ میں نے دیکھا پندرہ پندرہ بیس سال لوگ گزارہ کر رہے ہیں ڈلسیز پر جب تک زندگی ہے یہاں پہ ہمارا کیونکہ مشینیں وہی ہیں گورنمنٹ آسپلڈوں میں گیلسی جہاں ہوتے ہیں ہائیجینک وہ بہتر نہیں ہے معاملات تو پیشن بچارہ چند سال تک ہی گزارہ کرتا ہے بہتر ہمیں اس میں ضرور خیال کرنا ہے اپنے آپ کا اپنا انگلی سٹائل بہتر بنانا ہے اپنا خیال تو بہت ضروری ہے اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون اپنا خیال رکھے گا اپنا خیال جب میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ عبادات سے انکار نہیں وہ اپنی جگہ مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حقوق حقوق العباد کا ہمیں حقوق دیا وہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ اور ان بندے کا معاملہ اپنا ہے مگر انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ وہ ہمیں اسی کے ساتھ کرنا ہے اگر مجھے تو ایک آیا ایک دن میں حدیث قدسی جب پڑی اور اس دن کے بعد ایک کونسپ پڑا چینج ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا کیا تم نے میری تیمار داری کی میں بھوکا تھا کیونکہ ابھی ہمارے تاریخ جو ہے وہ وقت ہونے والا ہے لاہور میں اور اس دن مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدد ناظرین فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم جزبہ نیٹورک بورے والا مظفرگڑ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار صاحب موجود ہیں اور ہمارے بھائی گرزار رمضان صاحب موجود ہیں سمینہ صدف موجود ہیں میاں تاہری جاکوب صاحب اور فیصل نقشبندی صاحب ہمارے سب مہمان یہاں پر موجود ہیں میاں صاحب اب بریک سے قبل آپ بات کر رہے تھے حدیثِ قدسی سنانا چاہ رہے تھے وہ اب سنائیے گا حدیثِ قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا کہ تم نے میری تماردری کی میں بھوکا تھا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا کیا مجھے پانی پلایا اس حدیثِ قدسی کے بعد میں ابھی تک یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرنا کرتا ہے کیا بات ہے ماشاء کہ اپنے آپ کو اپنے بندے بندے کی جگہ پر لے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے تماردری تم نے اس کی نگی میری کی خانہ اس کو نہیں کھلایا مجھے کھلایا پانی اس کو نہیں پلایا مجھے پلایا تو بات یہ ہے کہ یہ سارے ککلے بات ہیں جو ہم کرے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے سے کر رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ سوچ کر مریضوں کے لئے سینٹر بنایا ہے مریضوں ہی کے لئے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کی حدمت کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو راضی کر سکیں بندوں کو راضی کر لینے کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے جب بندے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے یہاں پہ سمینہ صدف صاحبہ سے ایک کلام سنتے ہیں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجرم مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوہ زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوہ زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول مقبول یہ عرض میری لینا مقبول یہ عرض میری لینا مقبول عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں قبر آؤں گے جب تن تھا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا دیدار ماشاءاللہ خوب آپ نے کلام پیش کیا سمینہ صاحبہ اور ناظرین اب وقت ہے کہ سب مہمانوں سے نبیہ پیغام لیا جائے پیغام کے بعد انشاءاللہ پھر کلام لیا جائے جائے جی جی روکس آپ بتائیے کہ کچھ ایسا پیغام دیجئے جس طرح سے آپ ماہرے امراض گردہ بھی ہیں اور لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں اور پھر جب انہیں ڈیالسز کرنے پڑتے ہیں تو کتی پرابلم کتی پریشانی ہوتی ہے اور ہم کچھ عرصے تک اس مریض کو زندہ رکھ سکتے ہیں کیا آپ دیکھنے والوں کو پیغام دیں گے سوال سے سب سے پہلے سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ کروانے نمبر دو ہمیں اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے اور ہم کھانے کھاتے ہیں تاکہ ہمارا سینہ خارج جسم سے یہ فاصل مدہ نکلیں اور اس کے ساتھ جو بڑی ہم باد وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش رکھیں آپ کے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ ہمیں خیال کرنے اپنی اللہ کے بند ہو گا بلکل صحیح یہ آپ نے خوب دکٹس پیغام دی امیع صاحب آخری آج کی ٹرانسپیشن کے لمحات ہیں خوبصورت سا جیسا کہ آپ خوبصورت کام کرتے ہیں ڈاکٹس صاحب بھی آپ بھی اس طرح پیغام ناظرین کے لئے تاکہ خلق خدا خدمت کا جذبہ دل میں کام کرنا چاہتے وہ بھی آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر خدمت خلق کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں بہت سارے ہمارے پاکستان میں سترہ کے لوگ ہیں بھی لیکن آپ میں ہمیں بتائیے کہ میں بڑی سادیس اکثر بات کیا کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنا تو اس کے بندوں کو راضی کرو راضی کسی بھی صورت میں کریں ان کے ساتھ چلیں ان کی حدمت کریں ان لوگوں جو نہیں پڑھ رہے ان کو پڑھائیں ہم سب لوگ اگر ایک ایک بچہ پڑھانے کی نیت کر لیں اس معاشرے کے مسائل ختم ہو جائیں گے بہت اچھی بات اگر ہم صرف ایڈوکیشن دے دیں ایڈوکیڈ کر دیں تو یہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا ہم اس دیس میں رہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر چیز ہے وسائل ہیں اور ہر چیز ہے مگر ہم اور اگر ہم دوسروں پہ تنقید کی بجائے کوشش کریں اپنی اصلاح کریں اگر میں اکیلہ ٹھیک ہو جاؤں اور ہم ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا یہی صرف ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں نہ دوسروں پہ تنقید کریں اگر ہم اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے تو یہ معاشرہ بہت خوبصور معاشرہ بہت اچھی بات آپ نے کیا کہ اپنی اصلاح بہت ضروری ہے دوسروں پر تنقید تو ہر کوئی کر لیتا ہے بھی ہم سے گزر گیا ہے جہنم کی نجات کا اشرہ بھی گزر گیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے کچھ پل ہیں معافی مانگئے اللہ سے اپنے گناہوں کی اور یہاں پر ہم فیصل لکش بندی صاحب سے گزارش کریں گی بہت صاحب آپ کی کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں گوارا نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ آپ کا عشق ہے عشق رب العلا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا خدا آپ کا عشق ہے عشق رب العلا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے جو جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں مصطفی 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 خدا اور خود مصطفی مجھ کو کچھ غم نہیں عشق بہتے رہے دل میرا درد حلفت میں جلتا رہے مجھ کو کچھ غم نہیں مجھ کو کچھ غم نہیں عشق بہتے رہے دل میرا درد حلفت میں جلتا رہے آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں میرا ایمہ ہے پھر بھی خسارہ نہیں میرا ایمہ ہے پھر بھی خسارہ نہیں مصطفی 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 خدا اور خود مصطفی 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 خدا اور مصطفی مصطفی اسم احمد کی تازیم کے من کی رو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لکب ان کا نامے مبارک کہیں بے لکب ان کا نامے مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دل ایسی کندر ذرا صبر سے کام لے ان کے در کا گدا اور مایوس ہو ان کے در کا گدا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خنش میرے دل کو گوارا نہیں مصطفیٰ کا خود مصطفیٰ مصطفیٰ کا خود مصطفیٰ مصطفیٰ کا خود مصطفیٰ مصطفیٰ